اسلام علیکم ڈیٹ سٹوزان ڈیٹ آف تھرٹی مہت آف جولائی ٹو تھاوزن ٹونٹی وان کلاس ہے ہماری ایٹھ ایٹھ سبجیکٹ ہے سوشل سائنس سوشل سائنس سے آج ہم پڑھیں گے ہسٹری ہسٹری سے ٹاپک جو ہمارا وہ ہے سیولائزنگ دا نیٹیو ایڈوکیشن تینگ دا نیشن تو اپنی قوم کو سیولائز اپنی قوم کو تحضیب دینا مقامی لوگوں کو تحضیب دینا اور اپنی قوم کو تعلیم بھی آفتہ بنانا تو ہمارا جو آج کا یہ جو سبق ہے یہ ہسٹری سے ہے سوشل سائنس ہسٹری سے جو کہ چپٹر نمبر ساتھ پیئی نمبر ٹو ایٹی ون تو سبھی سٹوڈنٹس اپنی بک کی پیئی نمبر ٹو ایٹی سے ون نکالیں گے اور شروع کریں گے آج کا ہم یہ اپنا سبق سیولائزنگ دا نیٹیو ایڈوکیٹنگ دا نیشن یہ کہتا ہے کہ آپ نے پہلے چپٹروں کے اندر پہلے سبقوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح بریٹیش رول جو ہے وہ اثر پڑتا ہے اس کا راجازوں پر اور نوابوں پر پیزنٹس گزاموں پر اور ٹریبل جو کبائری لوگ وہاں گئے تو ان لوگوں پر اس کا کیا ایفیکٹ پڑا آپ نے دیکھا ان دس چپٹر اس چپٹر کے اندر ہم کوشش کریں گے انڈرسٹینڈ اور سمجھیں گے وٹ ایمپلیکیشن ایٹھ ہیڈ فار دی لیوز آف سٹوڈنٹس تو اس پر ہم نے کیا دیکھیں گے کہ جو طالب علم ہیں ان کی زندگیوں پر اس کا کیا اثر پڑا آج ہم وہ دیکھیں گے اس چپٹر کے اندر فار دی بریٹیشن انڈیا وانٹی ناٹ آنلی ٹریٹوریل کنکویسٹ اینڈ کنٹرول آور ریوینیوز بریٹیش جو تھے ہندوستان کے اندر وہ صرف یہی نہیں چاہتے تھے کہ ریاستوں پر فتح کریں ہم بلکہ وہ پوری ریوینیو پر کنٹرول چاہتے تھے اپنا بلکہ اس چیز پر ان کا کنٹرول نہیں تھا وہ یہ بھی سوئیتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے جی یہاں کا جو کلچرل جو ہے اس کو بھی ہمیں چینج کرنا ہے جو وہاں کے جو مقامی جو لوگ ہیں ان کو بھی یہاں کی تحضیب جو ہے دکھانی ہے چینج کرنی ہے چینج کے کسٹمز اور ویلیوز اور ان کے کیا روازز وغیرہ ہیں تو ان کو بھی کیا کرنا ہے چینج کرنا ہے جو کون سی تبدیلیاں تھی جو انہوں نے انٹرڈیوز کروائی جو اس سے انٹرڈیوز ہوئی ہمیں اور کس طرح کیسے ہندوستانی تعلیم جافتہ ہوئے اور کیسے ان کو بنایا کہ کیا مطلب یقین رکھتے تھے کیا سبجیک تھا ان کا تو انگریزوں کو اس چیز کا ان سوالوں کا کوئی جواب ہے نہیں ملا وہ کئی دائیوں پر کیا کرتے رہے جی اس پر باس کرتے رہے ڈیویٹ کرتے رہے کس طرح انگریزوں نے انگریزوں نے ایڈیوکیشن دیکھی چلو اب ہم دیکھتے ہیں at what the british thought and did british جو تھے انگریز جو تھے وہ کیا سوئیتے تھے اور کیا کرتے تھے تو کچھ ایسی تجویزیں جو تھے ایڈیوکیشن کے اندر جو جن کو حق ملا جو ملی ان کو لاش دو سو سالوں سے ہمیں کیا اس کا ہوا in the process of this inquiry we will also see how indians reacted the british ideas تو اس process کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہندوستانیوں نے british کی ان ideasوں پر ان کی تجویزوں پر کیسے react کیا and how they developed their own views اور کس طرح انہوں نے اپنے views کو develop کیا about how indians were to be educated اور کس طرح اہندوستانی جو تھے وہ educated ہوئے the traditions are of orientalism اور ان کی جو رسمیں جو بغیرہ ہیں ان کے بارے میں in 1783 a person named william johns arrived in kalkata 1773 کے اندر ایک آدمی جس کا نام william johns تھا وہ جب kalkata کے اندر پہنچا he had an appointment as a major judge at the supreme court that the company had set up company نے جو as supreme court set up کیا تھا اس کے اندر junior judge appoint ہوا مقرر ہوا william johns in addition to being an expert in law johns was a linguist he an expert in law johns was a linguist he had studied greek and latin at oxford neo had studied greek and latin at oxford neo french and english جو johns جو johns جانس تھا وہ ایک تو junior مقرر ہو گیا supreme court کے اندر جو company نے set up کیا تھا اور اس کے ساتھ جو یہ جو williams جانس تھا یہ expert تھا law کے اندر linguistic تھا اس نے کیا کیا تھا لیٹین اور oxford یونیورسٹی میں اس نے studied کی تھی had picked up arabic from a friend and had also learned person اس نے عربی اور پرشن کو بھی learned کیا تھا at kolkata he had spending many hours a day with pundits who taught him the subtilities of some secret language grammar and اور انہیں بہت سارے اپنے جو گنتے دن گزارے تھے پندت کے ساتھ اور انہوں نے اس کو کیا کیا تھا سنگسیسر لگویج اور گریمبر کے بارے میں پیج کو ٹرن کریں گے گریمبر پویٹری کی بارے میں سون ہی ہی سٹیڈی انشن انڈیا ٹیکس آن لاؤ فیلوسفی ریلیجن پولٹکس موریلیٹی آریثیمیٹک این